اسلام علیکم جی ویورز جیسے کہ سردیاں آ چکی ہیں تو ابھی میں موجود ہے کچھن میں اور میں نے لی ہے جی کچھن میں کافی اور میں بنانے جا رہی ہوں کولڈ کافی اب لوگ سن کہہ ران ہو رہے ہوں گے کہ سردیوں میں یہ کولڈ کافی کیسی تو سردیوں میں اگر آپ نے کولڈ کافی نہیں پی تو آپ نے کچھ نہیں پیا بہت ہی سمپل ہے کچھ مشکل نہیں ہے آسانی سے آرام سے بندہ بنا سکتا ہے تو میں نے کچھ دو چمچ کافی لے لی ہے چمچ چوٹا لےنا ہے ٹی سپون اور اس ہی میں دو چمچ کافی میں چار چمچ چینی ڈالے ہیں کیونکہ کافی آپ کو پتہ ہے کافی ہارٹ ہوتی ہے ہارٹ کہہ رہی ہوں کافی سٹرونگ ہوتی ہے لیکن کچھ لوگوں کو سٹرونگ پسند ہے تو آپ اپنے ڈیسٹ کے مطابق بھی لے سکتے ہیں چینی ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لینا ہے تھوڑا سا گرم پانی اگر دو چمچ میں نے کافی ڈالی تھی تو آپ نے دو چمچ ہی پانی لینا ہے اور اس کو اتنا اچھے سے جو ہے وہ اس کو مکس کرنا ہے کہ بہت اچھا سا تھک پیسٹ بن جائے اس میں میں نے جو ہے وہ دو چمچ پانی ڈالا ہے پانی ڈالنے کے بعد آپ اس کا کلر دیکھ رہے ہوں گے جی تو یہ اس کا کلر جو ہے وہ آہستہ آہستہ چینج ہونا سٹارٹ ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو دکھا دوں کہ میں کافی کون سی لی ہے تو میں نے جی لی ہے اسپریسو اور نیس کے فے میں موسٹلی یوز کرتا ہوں لیکن اس بار میں نے سوچا کہ یہ اچھا یہ چیز وہ ہی ہوتی ہے کافی لیکن اس کے جو بنانے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ اس کو ڈیفرنٹ نام دے دیا جاتے ہیں تو ڈیفرنٹ نیمز کی وجہ سے ہی کافی کو اتنی ساری اقسام بن گئی ہیں اچھا جی ویورز ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چونکہ میں کولڈ کافی بنا رہا ہوں سمپل ہماری زبان میں تو کہتے ہیں اسے کولڈ کافی لیکن آئیزڈ کافی کی بھی بہت ساری جو ہے وہ ٹائپس ہوتی ہیں اقسام ہوتی ہیں فر ایکزمپل سمپل آئیزڈ کافی ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ آئیزڈ ایسپریسو ہوتی ہے کولڈ بری ہوتی ہے نائٹرو ہوتی ہے مازگرا ہوتا ہے اور فرا کیپچینو ہوتا ہے یہ سارے جو ہوتی ہے تھنڈی یعنی کولڈ آئیز کافی کی اس میں ایکزمپلز میں آ جاتی ہیں لیکھ آپ کبھی کہیں جائیں ریسٹرینٹ بغیرہ میں تو آپ اگر آپ کو تھنڈی کافی پینی ہے تو آپ ان سب سے مطلب لیٹ کوئی بھی چیز جائے وہ آرڈر کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کا سمپل کافی پینے کا مہدور ہے بلکل ساتھی لیکھ کافی مینز کافی تو اس کی بھی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں ایک ایسپریسو ہو گیا ڈاپیا ہو گیا امریکانو ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا پیشین ہو جاتی ہے مکہ ہو جاتی ہے فلیٹ وائٹ ہو جاتی ہے اسکرہ بہت ساری ہیں جس کے آپ کو میں ایکزمپل دوں تو آپ کہیں گے کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں لائک بنانے کا جو طریقہ ہوتا ہے چیز ایکیو تیٹر بنانے کا طریقہ جوتا ہے اس کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ نام ڈیپرنٹ دے دی جاتے ہیں لائک کچھ لوگ کم ٹیسٹ پسند کرتے ہیں کافی کا کچھ سٹرانگ کچھ لائٹ کچھ کسی چیز کے ساتھ مکس کر کے تو وہ جو ہے اسے ساپ سے چیز بناتے ہیں جی تو یہ دیکھیں کلر اس کا کافی چینج ہو چکا ہے روشنی میں اگر میں آپ کو دیدھا ہوں فلیش پہ شاید اتنا کلیر نہیں ہوا لیکن یہ اس میں جو چینی کے بارک دانے ہیں بلکل جو ہے اتنا پیٹنا ہے کہ بلکل لیکوڈی ٹائپ یہ جو ہے یہ ہو جائے گا تک ہوگا بٹ اس طرح سے ہوگا کہ جیسے اس میں کوئی ایک بھی جو ہے وہ اس طرح کا پارٹیکل نظر نہیں آئے گا شگر کا اور یہ اچھے سے جو ہے وہ ایسے جی تو ویرز کافی کو میں نے جو ہے بہت اچھے سے پھینٹ لیا ہے اور اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کا جو یہ کتنا تھک سا پیسٹ بن گیا تو یہ ہماری کافی تیار ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ گلاس میں سرف کریں گے سرف کس طرح سے کریں گے وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں سب سے پہلے ہم لوگوں نے لے لینا ہے دودھ آدھا کپ بہت ہوگا اب ہم نے اس میں ڈال لی ہے جی برف کیوبز اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کیوبز یوز کر لیں اور اگر آپ کے پاس کیوبز نہیں ہیں تو آپ کرش کی برف بھی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں برف کے کیوبز میں نے ڈال دیا ہے اب کیوبز ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کافی کافی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اٹھائیں گے کہ جس کو جتنی سٹرانگ پسند ہوگی وہ اتنی زیادہ کافی یوز کرے جس کو لائٹ پسندے وہ اس حساب سے یوز کرے گا اب ہم نے اس کو کر لینا ہے اچھے سے مکس اچھا جی اب اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے بہت اچھے سے یہ مکس ہو جائے گی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس وقت فلیش میں ٹھیک نظر نہیں آ رہا تھا چاہیں تو آپ اس میں اور اوپر سے کیوبز جائے وہ ایڈ کر سکتے ہیں چلیں جی انجوائی کرتے ہیں اور یہ رہا جی میری کافی کا کوڈ کافی کا فائنل لوک